اسلام علیکم امید کرتا ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہیں آپ سب خیریت سے ہیں آج ہم سٹارٹ کر رہے ہیں ایکسرسائز 11.1 چپٹر نمبر 11 ہے کلاس 9 ماتیمیٹکس ہے نیشنل بک پونڈیشن کی نیو بک ہے آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں کہ ہر ایک قویسٹن کے سامنے کچھ ٹائمز لکھے ہوئے ہیں ہر ایک قویسٹن کا اپنا ٹائم لکھا ہوا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ قویسٹن نمبر 1 کو دیکھنا چاہتے ہیں فار ایکزیمپل تو آپ اسی ٹائم پہ جائیں آپ کو وہاں پہ قویسٹن نمبر 1 سٹارٹ ہوتا ہوا ملے گا ایسے ہی آپ قویسٹن نمبر 4 پہ جانا چاہتے ہیں تو اس کو کلک کریں یہ سارا کچھ ایسے ہی دیا ہوا ہے آپ دسکرپشن میں جائیں گے وہاں پہ قویسٹن نمبر 4 ہے فار ایکزیمپل اس کے سامنے جو ٹائم ہے اس کو کلک کریں گے تو آپ کے سامنے قویسٹن نمبر 4 ہی سٹارٹ ہوگا تو آپ کو ساری ویڈیو میں قویسٹن نمبر 4 دوننا نہیں پڑے گا سٹارٹ کرتے ہیں ایکسرسائز 11.1 قویسٹن نمبر 1 The given table shows number of regular readers یعنی number of readers of a library who have completely read the books یعنی books یہ دیکھیں books ہے یہ کلاس انٹرول میں ہے اور frequency میں کیا ہے number of readers اس کا مطلب کیا ہے پہلے یہ سمجھا دوں پھر اس کے بعد questions کی طرف آتے ہیں یہ دیکھیں ایک سلے کے دس books جس نے read کی ہیں وہ پانچ بندے ہیں چاہے ایک کی ہے چاہے نو کی ہیں چاہے دس کی ہیں لیکن ایک سلے کے دس books جنہوں نے read کی ہیں وہ پانچ بندے ہیں ٹھیک ہے frequency کا مطلب ہے کتنے بندے ہیں تو وہ number of readers اچھا گیارہ سلے کے بیس books جنہوں نے read کی ہیں فار ایکزیمپل ایک سال میں read کی ہیں ٹھیک ہے تو وہ کتنے ہیں چاہت بندے ہیں ایسے ہی ایک سے تیس تک جو books جنہوں نے read کی ہیں وہ آٹھ بندے ہیں ایسے سب ٹھیک ہے یہ سمجھ آگئی اگر سمجھ آگئی نا تو اس کو solve کرتے ہیں اچھا what is the total number number one کہتا ہے what is the total number of readers in the data total number of readers in the data تو یہ سب کو جمع کرو یہ number of readers ہیں total تیس بنتے ہیں تو آپ نے کہا کہ تیسے اچھا دوسرا which group contains the highest number of readers تو یہ دیکھیں list میں سب سے زیادہ ہیں نا تو آپ یہ کہیں گے کہ 31 to 40 group ٹھیک ہے یہ آپ کا جواب ہوگی پھر اس کے بعد تیسے کو دیکھ لیں which group contains least number of سب سے کم تو سب سے کم کسی میں نہیں ہے برابر ہیں یہ دیکھیں اس میں اس میں یا تو آپ یہ کہیں گے کہ یہ دونوں گروپس ایسے ہیں جس میں سب سے کم ہیں یا کہیں گے کہ نن جو بات میں نن ہے تو میں نن کہہ دیتا ہوں ٹھیک ہے اچھا اس کے بعد نمبر 4 کو دیکھیں what is the lawyer limit of the of the last class lawyer limit of a limit یہ بتا دیتا ہوں ایک ہوتا ہے lawyer limit ٹھیک ہے lawyer limit of class یا group class یا group یا class interval ٹھیک ہے ایک ہی بات ہے so lawyer limit ہوتا ہے جیسے ایک اور دس ہے نا یہ group ہے آپ کے پاس تو اس میں 1 جو ہے وہ lawyer limit ٹھیک ہے اپر limit کونسا ہوا دس ہوا اس کو کہیں گے اپر limit clear ہو گیا so question question what is the lawyer boundary sorry what is the lawyer limit of the last class تو ظاہر ہے دیکھ کی پتا چلے گا کہ ایک ہون ہے آپ نے کہنا ہے 51 اچھا what is the lawyer boundary boundary کی بات ہے of the last class boundary ہم کیسے find boundary ایسے find کرتے ہیں دیکھیں for example یہ دونوں ٹھیک ہے اپنے کیا کرنا ہے یہ دو groups ہیں 1 ہے اور 10 ہے دوسرا کیا ہے 11 اور 20 ٹھیک ہے boundary refund کرنا ہے تو اس میں سے second group یعنی یہ second group ہے یہ first group ہے second کا lawyer لینا ہے اور first کا upper لینا ہے ٹھیک ہے minus کرنا ہے 11 minus 10 کتنا 1 اس کو آدھا کرنا ہے divide by 2 کتنا آگیا ہے 0.5 اس کو lower boundary سے یعنی lower limit سے minus کرنا ہے 1 minus 0.5 0.5 آئے گا اور upper میں کیا کرنا ہے جمع کرنا ہے 10 plus 0.5 10 0.5 اب یہ جو آگیا اس کو کہیں گے lower boundary of the class اور اس کو کہیں گے upper boundary of the class clear ہو گیا boundaries کیسے نکلتی ہیں اور کیا بہت سارا اب دیکھیں اب ہم کیا کرتے ہیں آچھا lower boundary of the class اپ پر آچھا اب وہ کہہ رہے ہیں کہ what is the lower boundary of the last class تو last یہ ہے اس کی lower boundary تو چونکہ ہمارا difference یہ آ رہے ہے تو اس کو minus کرو lower میں سے minus ہوتا ہے نا تو account minus 0.5 یہ پچاس اشارے پانچ ہے اس کو آپ نے کہنا ہے پچاس اشارے پانچ یہ آپ کا جواب ہوگیا اب دوسری کی طرف بات ہے what is the size of the class size اب size کا کیسے پتہ چلے گا class آپ کے پاس ہے تو اس کا size کیسے پتہ چلتا ہے وہ difference ہوتا ہے یا اس کا اور اس کا یا اس کا اور اس کا اس کا difference ہوتا ہے یعنی کیا lawyer boundaries lawyer lawyer class limits ٹھیک ہے of to consecutive classes یا اور چیز upper class limits بس ٹھیک ہے باقی وہی بات ہے اس کا کیا مطلب دیکھ لیں اس کا مطلب یہ ہے کہ lawyer ہے 11 minus 1 یہ بھی lawyer ہے class limit ان کو minus کریں 10 آر ہے نا تو یہ class size ہے یہ آپ کہتے نہیں اپر سے کرتے ہیں 20 minus اپر دوسرے 10 تو یہ 10 ہر ایک لیے سیم ہوگا یہ دیکھیں چلیں ایک common minus 41 کتنا آئے گا 10 اپر سے کرتے ہیں 60 minus 50 کتنا آگا 10 clear ہوگیا 10 آپ کا ہے اس کا جواب ہے size of the class inter roll کتنا ہوگیا 10 ہوگیا نا یہ ہم اس طرح سے point کرتے آتے اپ کیا کریں گے 1 plus 10 کریں 11 ہوگیا اس کو 2 دو دو کریں 5 point 5 پہلے کا ہوگیا 5 point 5 یعنی یہ آپ لکھیں mid points پہلے 5 point 5 دوسرے کا دیکھیں 11 جمع 20 کتنا ہوتا 31 31 2 کتنا ہوتا 15 5 5 ٹھیک ہے 15 5 ایسے ہی اگلے 21 جمع 30 کتنا ہوگا 51 کو 2 پہ تقسیم کریں 25 25 25 5 ٹھیک ہے 25 5 اگلہ ہوگا 35 5 کیونکہ یہ دیکھیں 5 15 25 35 ہوگا 45 ہوگا اور 55 ہوگا ٹھیک ہے اب باقی چیک کریں میں نے ویسے بتا دیا یہ آپ کا question number 1 complete کسی یا کوئی question ہے تو پوچھ دیں question number 2 number of gratitude cards made by 80 students of class 9 is given below یہ data ہے اب number 1 prepare a frequency table frequency table کو آپ نے بنانا ہے to represent the about data using the classes classes کیا ہیں 40 to 49 وغیر وغیر ٹھیک ہے تو اس کو بنا لیتا ہیں کیسے یہ دیکھ لیں میں پہلے table structure کر دیتا ہوں پھر بتاتا ہوں کیسے تو table اس طرح کچھ ہوگا جس میں میرے پاس یہ classes ہوں گی پھر یہ اس کی کیا ہوگی frequency ہوگی ٹھیک ہے باقی جو ہوگا دیکھیں گے یہ اس طرح ہوگا پھر یہاں پہ میں لکھوں گا کیا تو یہاں پہ کیا لکھوں گا یہاں پہ لکھوں گا class intervals یا classes یہ بہتر ہوتا ہے یہ class interval میں کیا آئے گا cards آئیں گے میں کہوں گا cards made ٹھیک ہے اب second کیا ہے frequency یہاں پہ frequency ہوگی یعنی frequency میں کیا گا number of students کتنے number of students تھے کیونکہ انہی کا ہے نا students نے بنائے cards تو student اور cards ان کا ہوگا یہ آپ frequency table ہوگا اب اس کو کیسے design کریں گے وہ کہتے ہیں کہ جو classes ہوں گی وہ چالیس سے لے 49 اس حساب سے ہوں گی دیکھتے ہیں سب سے کم کیا ہے سب سے زیادہ کیا ہے اس کے بعد ہم آگے جاتے value چیک کریں یہاں اس کو دیکھیں اس قطار کو اس میں سب سے زیادہ کیا ہے 98 یہ پتہ چلا اس میں دیکھیں 98 تو نہیں ہے اور اس میں بھی نہیں ہے لیکن سب سے کم مجھے جو نظر آئے وہ کہا 40 اس کا مطلب ہے کہ 40 سے لے 100 تک یہ جا سکتا ٹھیک ہے میں بتاؤں گا کہ دوسرا جو ہے وہ 50 سے لے کے چالیس ہے تو ادھر 50 ہوگا ادھر انچاس ہے تو ادھر 69 ہوگا یعنی دس دس کا ڈیفرنس آ رہے ہے پھر ہے کیا چیز 60 سے لے 69 یا 99 اور پھر 70 سے لے 79 89 پھر ہوگا 80 سے لے 89 یعنی 89 اور یہ ہوگا پھر 90 سے لے 99 یعنی 99 یہ میں نے گروپس بنا لی ہے یا کلاس بنا لی ایک ہی بات ہے اچھا فریکنس یہ کون سا کتنی دفعہ آ رہا ہے دیکھتے جائیں 40 سے لے 49 تک ٹھیک ہے یہ ہم نے دیکھنا ہے تو اس میں دیکھیں ایک آ گیا ٹھیک ہے دو چیک کریں اور پھر ساتھ ساتھ ہم چیک کرتے ہیں یہ دو آگئے اس پہلے والے میں دوسری میں دیکھتے ہیں ایک پھر دو اور نہیں ہے پھر کوئی یہ بھی ہے تین پھر اس میں دیکھتے ہیں دوبارہ بھی دیکھ سکتے ہیں کوئی ایشو نہیں ہے تو اس میں یہ چالیس ہے اور اٹھ تالیس ہے اور پھر کوئی نہیں ہے دیکھتے ہیں یہ ایک دو تین چار پانچ چھ سات میرے ساب سے سات آ رہے تو اس میں کیا ہوگی فریکوینسی سیون دن ہوگی اچھا اس کے بعد دوسرے کو دیکھتے ہیں پچاس سے لے کے ان سٹھ تو میں اس کا کلر بھی چینج کر دوں پچاس سے لے کے ان سٹھ یہ دیکھیں اندر سے ایک ٹھیک ہے اور پچاس سے لے کے ان سٹھ یعنی فیفٹی نائن یہ ہوگی دو پانچ جیدر نظر آئے تین اور اس میں دیکھنا ٹھیک چار یہ دیکھیں پانچ اور یہ چھ یہ سات اور اسی طرح آٹھ ٹھیک پھر نو اور یہ دس ٹھیک ساتھ ساتھ چلتے گیارہ اور گیارہ 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 پھر بارہ دیکھتے جاتے ہیں اور یہ تیرہ تو یہ آپ کے پاس ہوگی ترٹھین ساتھ سے لے کے سکسٹی نائن تک دیکھنا ہے تو بلو کر دیتا ہوں یہ دیکھیں ایک اور پھر دیکھیں دو ٹھیک ہے تین اور اسی طرح چار پانچ چھ ساتھ آٹھ ٹھیک ہے اور نون دس گیارہ اور دیکھتے جائیں بارہ ٹھیک ہے تیرہ پورٹین ہے ففٹین ہے اور سکسٹین ہے سیونٹین اسی طرح سیونٹین ایٹین اور پھر کیا نائن جی اوکی نائنٹین اور پھر ٹوینٹی ون ٹوینٹی ون ہو گیا اور پھر کیا ٹوینٹی ٹو ٹوینٹی یہ آگیا اب اس کے بعد دیکھتے تو اس کو بھی کر لیتے وہ کیا ہے ستر سے رہ کے اناسی سو یہ دیکھیں ون ٹو اور پھر تین چار اور یہ پانچ چھے سات آٹھ اور نو دس دس ہوگی دس 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 گیارہ بارہ اور تیرہ چودہ اور یہ کیا پندرہ سولہ اور سترہ ٹھیک ہے سترہ میرے خیال سے اس میں ہے سیونٹین اب دیکھیں اگلے کو اگلہ ہمارے پاس ہے چلو ریڈ نہیں میں اس کو نام یہ کر دیتا اس کو دیکھ لیں یہ ایک ہو گیا اور دو ٹھیک ہے پھر تین چیک کرتے جائیں چار پانچ اور چھے سات اور پھر آٹھ اور نو اور پھر کیا دس اور پھر گیارہ بارہ تیرہ یہ ترٹین آتے ہیں یہ ہو گیا ترٹین اور اس کے بعد کیا ہے اگلہ تو وہ ریڈ سے کر دیتے ہیں نائٹی ایٹ یہ ایک ہو گیا صحیح ہے اور اس کے بعد یہ دو نائٹی تری دو ہو گیا اور اس کے بعد ہے تین اور یہ چار پانچ اور یہ چھے سات ہو گیا اور یہ آٹھ ہو گیا اس کے بعد تو نہیں ہے نا آٹھ یہ آپ کے پاس آگے ایٹ ٹھیک ہے یعنی یہ ترٹین اور یہ ایٹ تو یہ آپ کا فرکونسی ٹیبل بن گیا اب اس کو اگر آپ وہ ٹیلی مارک سے شو کرتے ہیں تو مرضی نہیں تو ایسی ٹھیک ہے یہ آپ کا ہو گیا اب وہ کیا کہہ رہے فردر فردر اس کے کہا ہے سیکنڈ کو دیکھتے ہیں سیکنڈ میں کہہ رہے ایڈ کمیلیٹو فرکونسی کولم جس کو لکھیں گے کمیلیٹو ٹھیک ہے کمیلیٹو فرکونسی کولم ٹھیک ہے چلیں چھوڑی نا کولم کیا لیکن ہے کولم یہ ہوگی اور سوری ساتھ اور اگلا یعنی پہلے کا تو ساتھ ہی ہوگیا لیکن اگلا ساتھ جمع سرٹین ادھر ٹوٹل کتنا بنے گا ٹونٹی پھر ٹونٹی اگلا ٹونٹی ٹو ساتھ میں ملا لو فورٹی ٹو یعنی یہاں تک آتی ہوئے ٹوٹل کتنا بنتا ہے وہ آپ نے لکھنا ہے یہاں تک پہلے کے حساب سے دیکھیں تو ساتھ ہی بنتا ہے دوسرے کے حساب سے دیکھیں تو یہ دونوں جمعوں کے کیا بنتے ہیں بیس یہ تیسرے کے حساب سے دیکھیں یہ تینوں جمعوں کے بیالیز بنتے ہیں اور پھر چودے کے حساب سے دیکھیں تو یہ سب ملا کے ٹیک ہے تو یہ ففٹی اور نائن بنتے ہیں اور پھر اگلے کے حساب سے دیکھیں تو یہ سب ملا کے ففٹی نائن کے ساتھ ملا کے کتنا ٹونٹی ٹو بنے گا اور یہ آخر میں سارے ملا کے تو انہوں نے کہا ہے کہ اسی ہیں تو اسی ہوں گے یہ دیکھیں انہوں نے کہا اسی ٹیک ہے یہ آپ کا جواب ہو گیا تو یہ آپ کا ایک الگ پولم بن گیا کمولیٹیو فرکونسی کولم اب نیکسٹ ہمین سٹوڈنٹس میڈ لیس دن سیونٹی کارڈ وہ کہہ رہے ہیں کہ سیونٹی سے کم کارڈ کتنے سٹوڈنٹس نے بنائے تو یہ دیکھیں سیونٹی ہے نا سیونٹی سے نیچے کی طرف جاتے ہیں ٹیک ہے سیونٹی سے نیچے سیونٹی سے نیچے یعنی یہاں تک تو یہاں تک کتنے ہیں ٹوٹی ٹو ہے نا کمولیٹیو کمولیٹیو فرکونسی آپ کو بتاتی ہے کہ کتنے ہیں ٹوٹی ٹو آپ نے بتانے ہیں ٹوٹی ٹو ٹیک ہو گیا یہ آپ کا ہو گیا اس کے بعد نمبر فور اور اس کو میں بلیک کر دیتا ہوں فور کہتے ہیں وٹ پرسنٹیج آف سٹوڈنٹس میڈ لیس دن فیفٹی کارڈس لیس دن فیفٹی ٹیک ہے لیس دن فیفٹی تو وہ کتنا پرسنٹیج ہے لیس دن فیفٹی کارڈس مطب صرف یہ جنہوں نے لیس دن فیفٹی یہ دیکھیں فیفٹی ہے نا تو یہ گروپ ہمیں شامل نہیں کرنا یہ نہیں کرنا لیس دن فیفٹی یہ تو کتنے ہیں سات ہیں نا اب پرسنٹیج بتانا ہے اسی میں سے بات ہیں سو سوری سو میں سے کتنے ہوں گے کروس منٹیپکیشن کرو یا سیمپل یہ ہوتا ہے کہ سو ضرب سات بٹا اسی اور یہ ایکس ہوتا ٹیک ہے تو یہ آپس میں کینسل دس ستر بٹا آٹھ تو ستر بٹا آٹھ سے کیا ہوتا ہے اس کو بھی کر لینا تو ستر تقسیل آٹھ ایک منٹ ہمم سیونٹی ڈیوائیڈ ایٹ تو یہ آٹھ ایشہرے پچھتر آراؤنڈ آتا ہے صحیح ہے ٹیک ہے سو یہاں پہ بتانا ہے آپ نے ڈیوائیڈ پرسنٹیج او سٹوڈیوائیڈ میڈ لیس این ڈیوائیڈ 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 دیں ڈیوائی о ڈیوائیڈ 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 تو ضرب سات بٹا اسی یہ ہو جائے گا آٹھ اشاریہ پچھتر پرسنٹ یہ آپ دیکھ لینا مطبع کہ اگر اس کو کہتے ہیں اسی کے حساب سے سات بندوں نے سات بندوں نے وہ لیس دن ففٹی کارڈز بنائے تو سو کے حساب سے کتنے وہ ریشو یہ دیکھیں اسی کے حساب سے سات سو کے حساب سے کتنے ایکس یہاں سے آپ نے کروس منٹیپکیشن لینا ہوتا ہے یہ ہو جائے گا اسی ضرب ایکس اور یہ برابر ہو جائے گا دس سو ضرب سات یہ قویسٹن آپ کا یہاں تک سول ہے یہ ویسے سمجھا رہا ہوں تو دیکھیں اس کو بھی ڈیوائیڈ ایٹی کریں اس کو بھی ڈیوائیڈ ایٹی کریں یہ ختم ایکس رہ جائے گا اور یہ رہ جائے گا باقی اس کو ڈیوائیڈ کریں تو آٹھ اشاریہ پچھتر اور جو میں نے لکھا ہے ٹھیک ہے یہ پروسس یہ تاپورا برحل یہ ہو گیا آپ کا فور فور میں آپ نے لکھنا کیا ہے فور میں آپ نے لکھنا ہے کہ آٹھ اشاریہ اچھتر پرسنٹ اور یہ پروسس میں نے پورا کرا دیا which group has the greatest frequency اس میں سب سے زیادہ frequency کس کی ہے اس کی ہے کی نہیں ہے کیا کہنا ہے ساٹھ سے لے کے بس یہ ڈیریکٹ بتانا ہے ساٹھ سے لے کے گروپ آگے آپ ایسے لکھو کہ group has the greatest frequency یہ لائن تو یہاں سے لے کے یہاں تک اس کے ساتھ لکھو بس ٹھیک ہے یا ڈیریکٹ یہی لکھو ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کو کوسٹن کس طرح کارتا ہے نمبر چھے what is the size of the class interval class interval کا size کیا ہے ٹھیک ہے تو وہ میں آپ کو بتایا کیسے یا تو جیسے یہ دو ہیں تو ان کا لائر سے کرو یا اپر سے کرو لائر سے کرو تو نائیٹی مائنس ایٹی کتنا ہے ٹین class interval کتنا ہوا ہے ٹھیک ہے size size of the class interval ٹین تو یہ آپ کے پاس ہے question number two complete question number three the number of medals won by 45 players in a certain sports festival is given as یہاں سے یہاں تک ڈیٹا ہے prepare کیا بنانا ہے اور discrete frequency distribution discrete frequency table یا discrete frequency distribution also make a column of cumulative frequencies ٹھیک ہے یہ ہمارا کام ہے یہاں پہ جاننا ہے کہ what is discrete frequency table یہ ہے کیا پہلے اس کو جانتے ہیں اس کے بعد ہم اس کو solve کرتے ہیں ذرا دیکھنا یہ آپ کے پاس ہے definition یہ definition کیا کہتی ہے if data if data is not in fractions and some values occur most often to constitute the whole data ٹھیک ہے fractions میں نہیں ہے اور کچھ values بار بار آ رہی ہیں then data is called discrete data there is no need of class boundaries ٹھیک ہے class boundaries کی ضرورت نہیں ہے and size of class interval is one ٹھیک ہے بس بارحال آپ کو پتا چل گیا کہ کیا ہے ٹھیک ہے جو data بار بار repeat اور ہے اس میں fractions نہیں ہیں ٹھیک ہے تو discrete data اور اس کے لئے آپ کو class boundaries کی ضرورت نہیں ہے یعنی classes کی ضرورت نہیں ہے اچھا اس کو کیسے بنا ہوگی دیکھنا ذرا پورا method بتا رہا ہوں تو اس کو ایسے بنا ہوگے چھے میں اس کو بنا دیتا ہوں ٹھیک ہے تاکہ پورا ایک process بھی سمجھ جائے اور آپ اس کو کر لوں مختلف طریقے ہوتے ہیں لیکن بارحال میں جس طرح کرتا ہوں دیکھ لیں اور یہ اس کو میں بنا دیتا ہوں تو یہ سمجھ لیں کہ ہمارے پاس وہ table ہے ہم نے اس طرح کرنا ہے تو ہمارے پاس ہے کیا چیز medals ہیں ٹھیک ہے اور players ہیں cumulative frequency بھی لگا دیتے ہیں یہ ایک ہو گیا ٹھیک ہے اور اس کے بعد یہاں پہ آپ نے direct frequency بتانی ہوتی ہے بس groups نہیں ہوتے دیکھنا کیسے دیکھیں پہلی چیز یہ ہے medals ہے medal one buy so medals one کہہ دیں یا medals کہہ پہلی بات دوسرا کیا ہے number of players ہے نا so frequency frequency بنانی ہے یعنی number of players number of players یہ بتانے کلاس کی ضرورت نہیں ہوتی ٹھیک ہے اس لئے میں group نہیں بنا رہا پھر اس کے بعد cumulative frequency frequency ٹھیک ہے تو یہ بنانا ہے اب اس کو کیسے کرتے ہیں further check کریں medals 1 sorry medals 1 اب دیکھ نا پہلی بات تو یہ کہ وہ کہہ رہے نا number of medals number of medals کی بات ہو رہی ہے 1 Smash 2 3 4 5 5 5 5 تو 0 frequency میں کیا رکھیں 5 یہ سمجھا رہی ہے نا کملیٹر کو بات میں کرتے ہیں پہلے اس کو کرتے ہیں پھر اس کے بعد ہمارے پاس ایک میڈل ایک بھی ڈیٹا میں آ رہا ہے تو اس لئے ہمیں وہ بھی بنانا ہے یہاں پہ گروپ نہیں ہے ٹھیک ہے یہ نہیں ہے کہ آپ یہ کہو کہ زیرو سے لے کے پانچ تک یہ گروپ ہے تو اس کی فریکوینسی کیا ہے وہ گروپ فریکوینسی ڈیٹا یہ ڈسکریٹ وہ کنٹینیوز ہوتا ہے کنٹینیوز میں کچھ بھی ہے لیکن یہ کنٹینیوز نہیں ہے ڈسکریٹ ہے ڈسکریٹ کا مدب ہے فکس ویلیو تو مدب ہے زیرو ون ٹو اس طرح بنائیں گے تو ون کے لیے بناتے ہیں ون بھی ریپیٹ ہو رہا ہے کافی دفعہ اس کو بھی چیک کر لینا اس کو ریٹ کر دیتا ہوں پھر یہ دیکھیں ایک دو تین چار پانچ چھے سات ہے نا اور پھر آٹھ آٹھ میرے پاس اتنی ہے چلیں دیکھتے ہیں ون ہے میرے پاس آٹھ دفعہ اسی طرح ٹو دیکھتے ہیں ٹو بھی تو آ رہا ہے کافی دفعہ پھر ہمارے پاس کیا آ رہے ہیں ٹری آ رہے ہیں تو وہ بھی بنا دیتا ہوں پھر فور بھی آ رہے ہیں ٹھیک ہے اور فائف بھی دیکھ رہا ہوں دیکھائی دے رہے دیکھ رہا ہے ٹھیک ہے یہ ہو گیا ہے فائف بس ٹھیک ہے ٹو ہے پھر ٹری ہے پھر فور ہے پھر فائف ہے اچھا ٹری ٹو کتنی دفعہ آ رہا ہے ٹو کو دیکھتے ہیں ٹو تو یہ ایک ہو گیا دو پھر تین چار پانچ اور پھر چھے پھر سات اور پھر کیا آٹھ اچھا پھر نو اور پھر دس آپ صرف اس کی ڈیفنیشن وغیرہ پڑھ لیں بہت ایزی ہیں ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے تو کتنے آگئے ٹو ہمارے پاس آگئے ٹین یہ ٹین ہو گیا اس کے بعد ٹو کے بعد کیا ہے ٹو کے بعد ہمارے پاس ہے ٹری ہمارے پاس ہے ایک دو تین اور چار پانچ چھے پھر کیا سات آٹھ دیں ہیں تو میرا پاس ٹو جو ہے نا اٹ باری آ رہے ہیں پھر اس کے بعد ہے ہمارے پاس لو میں کھل دیکھا ہوں ٹو ہو گیا تو ٹو کو ڈھونڈتے ہیں ایک دو پھر یہ تین پانچ ٹھیک ہے تو ٹو کتنے دفعہ رہے ہیں پانچ اسی طرح سے چلے بلیک کر دیتا ہوں فائف کو دیکھتے ہیں اچھا سکس بھی ہے فائف ایک دفعہ گیا اور پھر چلتے ہیں آگے دو دفعہ یہ تین ہے یہ چار ہے اور یہ پانچ ہے فائف ہے فائف دفعہ پھر ہے سکس بھی سکس کو بھی لیکھتے ہیں یہ دیکھنا ایک دفعہ دو دفعہ اور پھر کیا تین دفعہ ہے پھر چار دفعہ سکس ہو گیا یہ ہمارے پاس ہو گیا دسکریٹ فریکوینسی ڈسٹریبیشن اب اس کو توڑا سا نا آپ نے یہاں لکھنا ہے کہ دسکریٹ فریکوینسی ڈسٹریبیشن ڈسٹریبیشن بس یہ نیچے آپ نے بنانا کومیلیٹو پہلے کے ساتھ سے تو پانچ یہ پانچ ہے اگلے کے لیے کومیلیٹو یہ ہو جائے گا تین اور اگلے کے لیے سب ملا کے تائیس ہو جائے گا اگلے کے لیے یہ سب ملا کے تائیس جمعات کتنا ہوتا ہے اکتیس ہوتا ہے یہ لگا دیا آپ نے پھر اگلہ یہ سب ملا کے اچھتیس ہو جائے گا اور پھر یہ سارے ملا کے اکتالیس ہو جائے گا اور اگر یہ سب ملا دوں تو کتنا ہو جائے گا پینٹالیس انہوں نے کہا تھا پینٹالیس پلیئرز ٹھیک ہے سو فوٹی فائف پلیئرز ہمارا کام ہو گیا بس اگر آپ یہ ٹیبل واقعی ختم کر دیں وہاں تکر لیں باقی ختم کر دیں ٹھیک ہے تو یہ آپ کا ہو گیا question number 3 complete question number 4 the edges of workers in a factory were recorded as below یہ edges ہیں اور یہ number of workers draw a frequency polygon frequency polygon کو draw کرنا ہے to represent the data اس کو solve کرتے ہیں تو question یہ ہے what is frequency polygon اس کو سمجھتے ہیں پھر اس کے بعد اس کو solve کرتے ہیں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی definition ہے سارا کچھ ہے میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں construction of a frequency polygon polygon کیا ہے polygon is a many sided close figure پہلی بات to draw a frequency polygon frequency polygon کو آپ نے کیا کرنا ہے بلانا ہے mid points آپ کو mid points چاہیے class marks بھی ان کو کہتے ہیں are marked on the horizontal axis اس کو horizontal axis پہ لگاؤ گے and frequencies are on the vertical axis ٹھیک ہے frequencies کو vertical axis پہ لگاؤ گے points are plotted with class frequencies and their corresponding class marks یہ میں بتاؤں گا اس کا کیا مطلب ہے these points are joined by straight lines straight lines they join کرو گے ٹھیک ہے points کو پہلے plot کرو گے class frequencies کے حساب سے class marks کے حساب سے پھر ان کو join کرو گے straight line segments سے to complete a close polygon we add extra classes at both ends with zero frequencies دونہ سائے ٹھو پہ zero frequencies کے extra classes بھی لگاؤ گے in this way two extra points on x-axis zahirah x-axis پہ two extra points آ جائیں گے points آ جائیں گے on both ends the points are joined by their nearer plotted points یہ میں بتاؤں گے اس کا کیا مطلب ہے finally a close frequency polygon is obtained تو ہم اس کو بناتے ہیں کیسے یہاں پہ definitions وغیرہ میں نے بتا دی برحال میں اس کو بتاتا ہوں کہ کیسے تو question کیا ہے question کے حساب سے آپ دیکھ لیں وہ کہہ رہے ہیں ages of worker وغیرہ سارا کچھ given ہے مجھے مزید چلیں میں اس کو کر لیتا ہوں کوئی بات نہیں mid points find کرنے ہیں بس simple سی بات یہ ہے دیکھیں کیسے ٹھیک ہے میں اس کو find کر دیتا ہوں سو frequency polygon to represent the data frequency polygon ہم نے کرنا ہے اور اس کو represent کرنا ہے ٹھیک ہے سب سے پہلے اس کا table بنا لو یہ اس طرح ہوگا اور یہ ہوں گے ages ٹھیک ہے پھر یہ ہوگا number یعنی اس کے frequency ہوگی sorry یہ کیا ہوگی frequency یہ frequency ہوگیا اور end پہ ہوگا midpoint ٹھیک ہے یہ for example یہ ہو جائے گا یہ ہو جائے ages ages in years number two ہوگا number of workers یعنی frequency frequency یہ ہوگا number of workers ٹھیک ہے اچھا یہ کیا ہوگا mid points ٹھیک ہے mid points ہمیں چاہیے یہ 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 چاہیے یہ ہم کر لیتے کیسے find ہوتے یہ بھی چیک کرنا پہلا ہے آپ کے پاس ages in years تو وہ ہے 20 سے لے کے 26 اس کی frequency ہے 5 mid point کیا ہوگا 20 جمع 26 بٹا 2 یہ جگہ 44 44 بٹا 2 کیا آتا ہے 22 آتا ہے نا یہ آپ ہوگا میٹ پوائنٹ 10 کسی کا کوئی question ہے تو پوچھ دیں پھر اس کے بعد next کا دیکھنا next 25 سے 49 29 29 29 اور ان کو جمع کر ہوگی ان کی frequency کتنی ہے 16 ہے 25 29 29 5 14 5 یہ ہوتا 2 27 آئے گا ان کا میٹ پوائنٹ ہے 27 پھر کیا ہوگا 34 30 سے 34 یہ ان کی frequency ہے 12 اور 32 ان کا کیا آتا ہے میٹ پوائنٹ 30 جمع 34 یہ جائے 64 64 22 32 ٹھیک ہے اچھا اگلے کا میٹ پوائنٹ کیا ہے 40 ہے group اور 44 ہے group یہ ہوگیا اور اس کی frequency آپ کے پاس ہے 35 35 والا میں نہیں لکھا 35 49 frequency ہے اس کی 10 تو یہ ہو جائے گا 35 جمع 49 9 5 14 اور 3 3 4 7 7 74 24 2 کیا آتا ہے 2 3 6 2 37 پھر اس کو دیکھنا 5 کا فرق آ رہا یہ دیکھیں 22 27 32 5 کا فرق آ رہا تو اگر میں ڈریک کر لیتا ہوں 45 49 جمع 42 اس کا آئے گا 8 اور یہ آئے 37 ہے تو یہ 22 آ جائے گا پھر آپ خود کر لے آپ کو پتا چل جائے گا آگے 45 سے 49 اور frequency 4 اور یہ ان دونوں کا جو میٹ پوائنٹ ہو کا 47 ہو . ٹھیک ہے یہ میٹ پوائنٹ وغیر آگے اب ہم نے کیا کرنا ہے frequency polygon so d آپ نے بتانا ہے کہ the required frequency polygon is polygon یا polygon is as follows ٹھیک ہے وہ کیا ہوگا وہ بھی بتا دیتا ہوں اچھا so better یہ ہے کہ میں بنا دوں اس طرح سے آگیا اور یہ اس طرح سے آگیا ٹھیک ہے ایسے کر کے اور یہ ایسے کر ہم نے کیا کہ یہ دیکھ جائیں دیکھتے جائیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جو to draw frequency polygon mid point کیا ہے horizontal axis x axis frequency y axis ٹھیک ہے یہ پہلا کام آگیا آپ کے پاس ہو جائیں گے mid points اور یہ ہو جائیں گے frequencies axis ٹھیک ہے mid points آپ کے پاس graph paper پہ کر ہوگی تو زیادہ easy ہے بہرحال frequency کان سے جا رہی ہے کہاں تک 5 سے لے کے maximum صلاح ہے اگر ہم ایسے کریں کہ چلیں دو چار چھے آٹھ دس بارہ فورٹین سکسٹین ایٹین چونٹی ٹھیک ہے یہ graph paper پہ کریں گے تو بڑا easy ہوگا پھر بتا رہا ہوں mid points mid points کان سے start 22 سے لے کے ہیں 40 تک میں کہ دیتا ہوں یہ دیکھیں 22 چلیں ہمیں کیا کرنا ہے کام اور کرنا ہے وہ کیا اچھا وہ کہہ رہے ہیں کہ extra classes at both ends اگر میں اس کو کہہ شہر پانچ ہے اگلا ہوگا کیا 22 شہر پانچ نہیں sorry 22 ہے تو اگلا کیا ہوگا 27 اگلا ہوگا 32 اگلا ہوگا کیا 32 کے بعد ہوگا 37 اگلا ہوگا 32 اور اگلا ہوگا 47 لیکن ہم نے دونوں سائٹوں پر بڑھا بھی دینا ہے نا اگر بڑھا دیتا ہوں تو یہ ہو جائے گا 52 ٹھیک ہے کیونکہ ہم نے آگے جانا ہے نا اور دوسری طرف کیا ہوگا اس طرف پانچ کم کر دو کیونکہ پانچ کا فرق ہے تو یہ ہو جائے گا سترہ اب ہم نے بنانا ہے اس کا فریکونسی تو دیکھ ہیں اگر میں کہوں کہ فریکونسی پانچ ہے یہ کتنا ایٹھین ٹونٹی میں ذرا بنا دیتا ہوں اب وار کرنا کیسے ہوتا ہے اس کو ریڈ سے بنا دیتا ہوں تو یہ پانچ درمیان میں آجائے گا ایسے آپ گراف تو آتا ہوگا نا انشاءاللہ ٹھیک ہے یہ دیکھنا اگر یہ سمجھ آگئی تو یہ آپ کا کون سا ہے پوائنٹ ٹھیک ہے اگر یہ پوائنٹ ہے ٹھیک ہے دوسرے کو دیکھنا دوسرا پوائنٹ بنا لیتے ہیں تو دوسرا پوائنٹ آپ کا ہوگا دوسرے پوائنٹ کیلئے کیا ہوگا دوسرا پوائنٹ ہے اولا اور ستائیس سو ستائیس یہ ہے آپ کے پاس اور سولا تو اس کو دوبار ہوئی لے کے چلتے ہیں سولا یہ ہے دیکھ دی جائیں یہ سہی ہے اس کو میں کلر ریڈ کر دیتا ہوں یہ دیکھیں یہ ستائیس ہے ٹھیک ہے آپ گراف پیپر پر کریں گے تو گراف پیپر سارا کچھ بڑا ایزی ہو جاتا ہے تو یہ ہو جائے گا جناب آپ کے لیے دور سا پوائنٹ پھر اس کے بعد ہے تیسا پوائنٹ کیا کہتا ہے وہ ہے 32 12 یہ یہ پر دیکھ لیں ٹھیک ہے 32 12 یہ 32 ہوگا اور یہ اگلا ہوگا اس طرف سے آئے گا اس کے پاس 12 32 12 یہ پوائنٹ آگیا 32 12 12 اس کے بعد اس کے بعد آپ کے پاس ہے 10 اور 37 تو اس کو کر لیتے ہیں 10 اور 37 تو یہ 37 ہے اور یہ 10 ہے تو یہ 37 اور یہ 10 ویسے ایک آئیڈیا ہے نا اگر گراف پر پر ہو تو اس پر زیادہ اچھا ہوتا ہے تو یہ میں بل گیا نہیں تو وہ میں ڈسپلے کر دیتا برحال یہ آپ کے پاس اگلا پوائنٹ آگیا اس کے بعد یہ آنے کے بعد آپ کے پاس کیا آئے گا آئیڈ ہے آٹھ بیلیس تو یہ بھی کر لگتا ہیں ایٹ فورٹی ٹو یہ فورٹی ٹو ہو گیا اور یہ اگلا آپ پاس آنا چاہیے ایٹ تو ان کو اگر ہم ایک جگہ کر لیں ایٹ فورٹی ٹو پھر اگلا ہے آپ کے پاس چھار اور سنت آلیس یہ والا ٹھیک ہے سنت آلیس کے لئے چار یہ دیکھنا یہ سنت آلیس ہو گیا اور یہ اگلا کیا ہون ہے چار یہ دیکھیں چار آرہ ٹھیک ہے یہ ہو گیا آپ پاس ایک آئیڈیا کہ ہم نے کیا کر نا ہے یہ ہو گیا اب کیا کر رہا ہے اب ان کو کر نا ملان ان کو ملان ملان ایسا ہے کہ سٹریٹ لائن سے یہ دیکھیں صحیح ہو گیا یہ دیکھیں انہوں نے کیا کہتا اور کریں ورکل ایکس ہو گیا پوائنٹس آر پلوٹ وید کلاس فریکنس اینڈ دیر کوریسپونڈن کلاس مارکس ٹھیک ہے سو کلاس فریکنس اور کلاس مارکس لگاتے ہیں کلاس مارکس یا میڈ پوائنٹس ٹھیک ہے وہ ہم نے لگا دی یہ پوائنٹس آر جوائنٹ بائی سٹریٹ لائن سیگمنٹ اب ہم نے وہ کرنا ہے ٹھیک ہے اب کمپلیٹ کرنے کے لیے ایکس پوائنٹس بھی لیں گے تو ہم نے لی ہے اس کا مطلب یہ ہے یہ اس کے بعد آئے گا ایسے سیدھی لائن لگانی ہے ٹھیک ہے مطلب سیدھے لائن ہم نے ملانے ہے اس کو ٹھڑھا نہیں کرنا اس کو بلکل سیدھا لگانا ہے تو بہرحال یہ ہو گیا ٹھیک ہے پتہ نہیں یہ اب کیم کام نہیں کر رہا ہے یہ پھر اس کے بعد یہ اور اس کے بعد یہ تم جا رہی ہے نا یہ آپ کے پاس سین بن رہا ہے آپ دیکھ لیں جوابات میں بھی دیکھ لیں یہ یہ جب آئے گا تو یہ ایسے آئے گا ٹھیک ہے یہ ہے اور یہ سے جب یہ آئے گا تو یہ آپ کے پاس کیا ہو جائے گا جواب ہو جائے گا آپ ایسے چیک کر لیں کسی کو کوئی پرابلم ہے تو ضرور ڈسکس کریں آدھر وائز یہ آپ کا جواب ہے یہ کون سا تھا to represent the data frequency polygon یہ ہے question 4 complete question number 5 represent the following data by a histogram ٹھیک ہے so histogram کو دیکھ لیں یہ histogram ٹھیک ہے چیلسے بناتے دیکھتے جائیں table آپ کے پاس ہے میں بنا لیتا ہوں تو سب سے پہلے یہ axis کون سا y axis اور x axis ٹھیک ہے اچھا اس کو لیکھیں کہ histogram ٹھیک ہے histogram یا required histogram تو یہ ہوں ہے کیا کریں گے اس پہ frequency ہوتی ہے ٹھیک ہے y axis پہ اور x پہ کیا دوسرا سو class interval آج اب class interval کیا ہے 0 تا 5 تو یہ 5 ہو گیا اور یہ پھر 10 تا 15 سو یہ 5 تا 15 سو یہ ہو جائے گا 10 اور یہ جائے گا کیا 15 زیادہ ہے تو اس کو چھوڑا کم کر دیتے ہیں اس حصہ سامنل لینا ہوتا ہے کہ مسئلہ نہ ہو class enter 1 اچھا یہ دیکھیں اس کو کہہ دیں 5 اس کو کہیں 50 یہ زیادہ بیٹر ہے اچھا اب اس میں ہوتے کیا ہیں rectangles یہ میں نے آپ کو بتایا ریکٹ angles تو دیکھیں میں بنا لیتا ہوں rectangle یہ ہوتا یہ میں بنا کے آپ دکھر ہوں کہ rectangle کیا ہوتا ہے یہ ایک rectangle ہے ٹھیک ہے تو ایسے rectangle ہوتے ہیں یہ بھی rectangle ہے لیکن یہ بھی rectangle ہے ٹھیک ہے تو اس کے لیے کیسے rectangle بنانے آپ نے بس تو پہلے کے لیے وہ کہہ رہا ہے کہ 0 سے 5 ہے تو 0 سے 5 ایسے بناتے ہیں اچھا اس کے لیے ایک چیز اور ہے وہ بھی ذرا frequency بھی تو لگا لینا پہلے پھر اس کے بعد آتے ہیں پندرہ ہے پھر ہے کیا چیز بس اس سے آگے نہیں جانا تو چلے میں اس کو بھی اوپن کر دوں دو چار چھے آٹھ دس سکسٹین چیک سکسٹین سے آگے ویسے بھی نہیں جا رہے ہیں دو چار چھے دس بارہ پھر یہ سکسٹین اچھا پھر اس کے بعد کیا ہے دیکھتے جائے پہلا ہے پانچ تو یہ چار ہے تو یہ تقریب پانچ ہو جائے گا میں اس کو نا چینج کر دوں چلے آسانی ہوگی تو اس کو ختم کر دوں اب سٹارٹ کر دیتے ہیں پہلا ہے یہ زیرو سے پانچ یہ ہو جائے گا یہ دیکھیں اس کو کیسے ریپریزنٹ کرو گے ریپریزنٹ یہ 20 25 30 35 40 45 اس کے لیے اگلا ہے آپ کے پاس پانچ سے پندرہ سو پانچ سے پندرہ ہے نا ٹھیک ہے اور اس کے لئے کیا ہے اس کے لیے بارہ سو پانچ سے پندرہ یہ پندرہ ہو گیا اور اس کو لے کے جانے بارہ تک یہ دیکھیں بارہ سمجھ جاری ہے نا یہ دیکھیں بارہ ٹھیک ہے پانچ سے پندرہ والگ گروپ ہوگیا پھر اس کے بعد ہے پندرہ سے تیس پندرہ سے تیس اور اس کے فریکنسی سولہ پندرہ سے تیس ہو گیا یہ گروپ پرحال آپ دیکھ لینا فٹے سے کریں گے میں صرف تم جا رہوں آپ کو یہ دیکھ سولہ ہوگی ٹھیک فریکنسی اب اس کے بعد ہے آپ کے پاس تیس سے لے کے چالیس وہ ہے دس یہ تیس ہے اور یہ چالیس اور یہ کتنا دس یہ دکھیں تیس سے چالیس ہوگی کتنا دس اگلا جو ہے آپ کے پاس چالیس سے پینت آلیس وہ دو چالیس سے پینت تالیس اور یہ کتنا دو ٹھیک ہے ویسے اندازہ آپ کو بتا دوں پہلے میں اس کو یہ کر دیتا ہوں دیکھ دے یہ دو ہے نا تقریبا یہ تقریبا بس ادھر ہی آ رہے بس ٹھیک ہے اس کو مطلب آپ نے صحیح کرنا ہے آپ نے یہ نہیں کرنا جو میں نے کیا یہ دیکھیں اس طرح کرنا ہے اس حساب سے کرنا ہے تو بارحال یہ چیز امید ہے کہ سمجھ جا گئی ہے اگر سمجھ جا گئی ہے تو بس بات ہی ختم ہے پھر تو اس کے اوپر اگر آپ لکھنا چاہے ہیں تو لکھ سکتے ہیں اس کو اوپر کیا لکھ ہیں 10 2 ہے اس کی فریکوینسی کتنی ہے 10 ہے نا آپ اس کے اوپر اس کے فریکوینسی لکھ ساتھ پہ بے شک میں ذرا اس کو چارج پہ لگا یہ مسئلے کر رہا ہے اچھا یہ ہو گیا جناب آپ پاس 10 اور یہ 16 اور یہ 12 اور یہ 5 نئی لکھنا چاہتے تو بھی آپ کی مرضی یہ آپ کا کیا ہو گیا data represent ہو گیا with histogram question number 5 complete question number 6 in a saving group there are 400 members and the number of saving certificates held by them is shown in the following table instructor histogram یہ ہمیں چاہیئے of the distribution of saving certificates ٹھیک ہے histogram بنانا سب سے اور اس میں ایک بات ہے وہ بھی بتا دیتا ہوں so table یہ آپ کے پاس ہو جائے table table میں کیا ہوگا ایک میں ہوں گے class intervals so یہ ہو جائے گا class intervals پھر ہو جائے گا چیز number of members یا frequency so frequency بھی بنا لیتے یہ ہو جائے گی frequency اور اگلا جو ہے نا وہ class boundaries کے لیے وہ بھی بتاؤں گا کی کیوں بنا دے پہلے پتہ چلے کہ ہم نے یہاں پہ اس کو کیسے کرنا ہے تو یہ pen بڑا مسئلہ کر رہا ہے بہرحال یہ دیکھنا آپ سو سب سے پہلے کیا class interval جو کہ given ہے پھر number of members so frequency اس کو frequency کہتے ہیں یعنی number of members اس کو bracket میں لکھیں گے ٹھیک ہے اور یہاں پہ class boundaries اس کی ضرورت کیوں پڑی وہ بتا دیتا ہوں class boundaries ٹھیک ہے so question number five میں آپ نے کیا zero five پھر five fifteen پھر fifteen thirty for example یہ group تھے اس میں دیکھیں یہ five ہے next بھی five ہے یہ fifteen ہے تو next بھی fifteen ہے اس لئے آپ کوئی boundary کی ضرورت نہیں ہے درمیان میں کوئی gap نہیں ہے اچھا اب ادھر دیکھیں ایک آپ کے پاس ہے ایک پچاس غور کرتے جائیں اس پہ ٹھیک ہے میں بتاتا ہوں کی ضرورت ہمیں کیوں پڑتی ہے دوسر ہمارے پاس پچاس نہیں ہے پھر وہ ایک خون ہے اور کتنا ہے سو ہے مطبع ایک تو گیا نظر میان سے ٹھیک ہے اس لئے ہمیں ضرورت پڑتی ہے تاکہ ہم قریب قریب ہو جائیں اچھا اگلک ہے ایک سو ایک سے لیکے ایک سو پچاس ہے پھر ہے برحال ایک سو ایک سو سے لیکے دو سو ٹھیک ہے پھر کیا پھر ہے دو سو ایک سے لیکے تین سو اوکے پھر کیا پھر ہے تین سو ایک سے لیکے چار سو اور آخر میں کیا آخر میں جناب ہے چار سو ایک سے لیکے پان سو اچھا اب کیا کرتے ہیں پہلا آپ کے پاس سو پہلا پہلا سو لیکھنا سب کی پیفٹین تیرٹی پھر فورٹی پھر ایک سو بیس پھر کیا سو پھر کیا اچھا فائیو ٹھیک ہے اب کلاس بانڈری اب کیسے فائنڈ کرو گیا آسان طریقہ کوئی ایشو نہیں ہے اب فور اگزیمپل یہ دو لیتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ اور یہ ان کا ڈیفرنس فائنڈ کرو ایک اون مائنس پچاس کتنا ہوگیا ون اس کا آدھ لے لوں زیرو پوائنٹ فائف اس کو اس میں سے اور اس میں سے مائنس کرنا ہے اور اس میں سے ایڈ کرنا کیسے دیکھتے جائیں کلاس بانڈری ایسے بنتی ہے دیکھ لیں ایک میں سے ون میں سے 0.5 مائنس کرو تو 0.5 آئے گا 0.5 یہ لائر کلاس بانڈری ہے پاپر کلاس بانڈری ہو جائے گی پچاس کے ساتھ جمع کرو اشارے پانچ سو پچاس اشارے پانچ ہو جائے گا صحیح ہے 50 پلس 0.5 50 پانچ ایسی ہی اگلے کے ساتھ مطبع اشارے پانچ کم ہوگا 150 اشارے پانچ ہو جائے گا اور یہ ہو جائے گا 100 اشارے پانچ اب ایک چیز پہ ذرا بہور کریں یہ دیکھیں یہ وہی پچاس اشارے پانچ ہے یہ وہی پچاس اشارے پانچ ہے اب دیکھیں وہ ڈیفرنس ختم ہو گیا یہ کیا تھا پچاس اور ایک آن تھا تو ایک کا ڈیفرنس تھا یہ پہ ڈیفرنس دیکھتا ہوں کہاں پہ ہے تو یہ question دیکھنا اس میں number five میں آپ دیکھیں یہ five ہے پھر بھی five ہے پھر fifteen ہے تو پھر fifteen ہے اس لئے اس میں بانڈری کوئی ہے نہیں ایک ہی بانڈری ہے تو یہ اگلے کا بھی یہی ہے اور پہلے کا بھی یہی ہے لیکن دوسرے میں ایک میں اس ہم یہ سارا کچھ کرتے چلو اب آتے ہیں اس کے پردر کی طرف تو اس میں سے پانچ کم کر دو تو zero سو اشارے پانچ ہو جائے گا اور یہ ہو جائے گا ایک سو پچاس اشارے پانچ اس میں سے کم کرو ایک سو پچاس اشارے پانچ یعنی یہاں پہ جو ہوگا وہ سو اشارے پانچ ہو جائے گا اور یہ ہو جائے گا چار سو اشارے پانچ یہ ہو جائے گا چار سو اشارے پانچ اور یہ ہو جائے گا پانچ اشارے پانچ اچھا جی یہ سارا کلیر ہو گیا اب ہم بناتے ہیں اس کا اس کا ہسٹوگرام so the required ہسٹوگرام ٹھیک ہے ہسٹوگرام اس ہم سے ہسٹوگرام چاہیے تھا اب ہم وہ بنا لیتے ہیں باقی آپ اس کو کہتے نا کہ خود کر لینا تو زیادہ بہتر ہے میں صرف ایک آڈیا دے رہا ہوں چلو تو دو چیزیں ہیں اب اگر کسی نے دیفنیشن دیکھنی ہے ہسٹوگرام کی تو اب میں پراپر آپ کو ایک دیفنیشن بھی دکھا دیتا ہوں کام آئے گی دیکھ لیں آپ یہ آپ کے پاس ہے ہسٹوگرام یہ دیکھنا ہسٹوگرام کیا کہتا ہے ان ہسٹوگرام data represented by adjustment rectangle یہ تو آپ پتہ ہے basis along horizontal axis marked off by class boundaries اب ہم نے class boundaries find کی ٹھیک ہے اس اس طرح سے یہ ہو جائے گا اور یہ ہو جائے گا یہ frequency ہے یا آپ اس کو number of members کہہ دیں number of members یا اس کو کہہ دیں frequency ٹھیک ہے ایک ہی بات ہے دوسرا class interval کوئی نام نہیں ہے تو نام نہ دیں آپ بھی class interval ٹھیک ہے اب وہ کیا کہتے class interval maximum دیکھیں frequency کتنی ہے سو تک ہے نا تو ہم اس طرح کر دھتے ہیں اس کو کہتے ہیں دس اور اس کو کہتے ہیں بیس پھر یہ تیس گراف پر سے کریں زیادہ آئیز ہے ٹھیک ہے چالیس پچاس اور پھر کیا ساٹھ پھر ستر پھر اسی پھر نوے اچھا اگر نوے یہاں تک ہو گیا تو سو تو بات آگے جائے گی سو اسی نوے اور یہ سو ٹھیک ہے بارہ لیک آڈیا ہے یہاں پہ دیکھیں زیرو اشہر پانچ سے جا رہا ہے کدھر تک پانچ اشہر اشہر پانچ تو اگر ہم نہ اس کو یہ ہو جائے گا آپ کے پاس یہاں سے ہم فر اگزیمپل سٹارٹ کرتے یہاں سے تو آپ نے ایسے سے لگانا ہے پھر لگانا یہاں پہ 0 اشہر پانچ ٹھیک ہے تو 0 اشہر اگر یہ ہو گیا پھر یہ ہو جائے گا کیا اگلہ آپ کے پاس ہے پچاس اشہر پانچ ٹھیک ہے نا تو یہ پچاس اشہر پانچ یہ ہو جائے آپ کے پاس سو اشہر پانچ یہ آپ پاس ہو جائے ایک سو پچاس اشہر پانچ یہ کلاس بانٹریس کے ساتھ لگانا ہے نا دیفنیشن میں آپ نے دیکھ لیا یہ جگا دو سو اشہر پانچ یہ جگا دو سو پچاس اشہر پانچ یہ اشہر پانچ اور یہ ہو جائے گا تین سو پچاس اشہر پانچ اور یہ ہو جگا چار سو اشہر پانچ چھیک ہے چار سو اشہر اشہر پانچ اور یہ اگلا ہو گا اگلا ہو گا کیا پانچ اشہر پانچ بس ٹھیک ہے جو بھی ادھر لگا لیں برابر لگانے ٹھیک ہے تو یہ ٹھیک ہے اب اب ہم نے وہی دوبارہ کرنا ہے کام پہلا ہے آپ کے پاس کیا دس فریکونسی اس کی دس ہے اور یہ کرنا ہے زیور شہر پانچ سے پچاس شہر پانچ کی طرف فریکونسی اس کی دست ہے یہ دیکھیں یہ آپ کا ہوگی ہے دس کے ساتھ سے ٹھیک ہے یہ فریکونسی ہے اور یہ دوسرا آپ کے پاس ہے پچاس پانچ سے سو اشہر پانچ تو اس کی فریکونسی پندرہ ہے اب ہم نے یہ کرنا ہے ٹھیک ہے یہ والی کلاس بانڈریز یہ کلاس بانڈریز اب ہم نے ڈروک کرنی ہے اور فریکونسی کے ساتھ بس یہ دوسرے کے ساتھ کام ختم ہو گیا پچاس اور سو تو یہ ہے پندرہ یہ پچاس شہر پانچ سو اشہر پانچ یہ ہے جناب پندرہ سو پندرہ اس کا آدھا ہو جائے گا اچھا پھر ہے سو سو اشہر پانچ ایک سو پچاس شہر پانچ تو یہ ہے تیس یہ ہو جائے گا تیس تو تیس 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 ٹھیک ہے اگلہ پھر آپ کے پاس ہے ایک سو پچاس سے دو سو چالیس ہے سو ایک سو پچاس سے دو سو یہ دیکھنا آپ یہ ہو جائے گا چالیس ٹھیک ہے انداز ہے ایک انداز ہے بس آب باقی صحیح فوٹے پیمانے سے کر لیں اچھا پھر ہے تین سو سے لے کے چار سو تک یہ تو بڑی موج ہے اچھا تین سو سے چار سو ہاں بلکل ایسا ہی ہے آہ ٹھیک ہے دو سو سے تین سو ایک منٹ ایک منٹ ایک منٹ تو اکے دو سو اشارہ پانچ سے لے کے ہے ایک سو پچاس سے دو سو ہو گئے چھالیس ٹھیک ہے اب ہم نے دو سو سی لے کے کرنا ہے کدھر تک آہ تین سو تو یہ جائے گا تین سو ہدھر تک جائے گا اور یہ کدھر جائے گا ایک سو بیس ہے ٹھیک ہے ایک سو بیس اس کا مطبع ہے کہ یہ ایک سو بیس پہ سوری یہ میں نے نہیں دیکھا تھا یہ ہو جائے گا ایک سو بیس سمجھ لیں کہ یہاں ایک سو بیس ہے ٹھیک ہے میں اس کو سی کر دیتا ہوں شاید میرا دھیان نہیں تھا ایک سو بیس اشارہ اے سوری ایک سو بیس نہیں اشارہ پانچ کان سے آگیا یہ ہو جگہ سو اور یہ ہو جگہ ایک سو بیس ٹھیک ہے یہ پوائنٹ اور اس کے آگے اس طرح ٹھیک ہے تو یہ ایک سو بیس ہو گیا یہ ایک سو بیس کے حساب سے آگیا برحال اب آپ کو اتنی سمجھتا ہو ہے اچھا یہ دو سو سو سے تین سو آ لاتا یہ دیکھیں میں اس حساب سے چلتا ہوں ٹھیک ہے اب ہے تین سو سے لے کے چار سو تو یہ ہے سو تین سو سے لے کے چار سو تو یہ ہے تین سو سے لے کے چار سو اور چار سو پانچ اشارہ پانچ ٹھیک ہے تو یہ کتنے ہیں سو تو چلیں اس کو سو کر دیتا ہوں یہ تکریبن تکریبن پھر اگل آئے چار سو سے لے کے پانچ سو ٹھیک ہو گیا تو یہ چار سو سے لے کے پانچ سو ہے اور اس میں کتنے ہیں اچھا یہ اس طرف ہوگا یہ میں بتا تو ہوں کی اس کی وجہ کیا ہے وہ بھی شاید میں نے مسٹیک کیا ہے پچاسی تو یہ ہو جائے گا پچاسی ٹھیک ہے تقریبا تقریبا پچاسی بتاتا ہوں کی یہ یہاں پہ کیا ہے تو یہاں پہ یہ ہے نا یہ چار سو ہے تو یہ ہو جائے گا چار سو پچاس اشارہ پانچ اور میں کر دیتا ہوں چار سو اشارہ پانچ یہ ہو جائے گا چار سو پچاس اشارہ پانچ یہ ہو جائے گا پانچ سو اشارہ پانچ یہ میری مستیک بھی پتہ نہیں میرا دیان کی طرح ہے یہ ایٹی فائف ہے اور دوسرا کیا ہے سو ہے یہ ایک سو بیس ہے یہ کتنا ہے یہ آپ کے پاس ہے ایک سو بیس بھی ہو گیا تو یہ آپ کے پاس ہے چالیس یہ آپ کے پاس ہے تیس یہ پندرہ اور یہ پانچ پندرہ پانچ نہیں ہے یہ دس ہے ٹھیک ہے تو یہ آپ کے پاس پورا اس کا کیا ہوگا اسٹرگرام بن گیا کسی کا کوئی کوئیسٹن ہے تو ضرور پچھلے تو یہ آپ کا جواب ہے اس کا اچھا یہاں پہ آپ نے ایسے لگانا ہے ٹھیک ہے کیونکہ یہ زیرو سے سٹارٹ نہیں ہے تو اس کے لیے نشان لگاتے ہیں ایسے کر کے بس یہ ایسے بس آپ لگا دیں کوئی فرق نہیں پکتا ٹھیک ہے یا اگر آپ ایسے نہیں کرتے تو اس کا طریقہ بھی میں بتا دیتا ہوں یہ دیکھیں ٹھیک ہے آپ کی کتاب میں یہ ہے دیکھیں زیرو سے سٹارٹ نہیں ہو رہا نا تو اب یہ سٹارٹ کی ہے ٹھیک ہے اب ایسے لگا لیں کوئی فرق نہیں پڑتے تو یہ آپ کا ہوگیا question no.6 question no.7 کو دیکھتے ہیں اسی کے اوپر ہی دیکھ لیں so question seven the following frequency polygon ٹھیک ہے یہ جو frequency polygon آپ کو given ہے کیا شکر رہا ہے represents the per capita income of some states income ہے recorded in a particular year year کے ساب سے یہ state ہے states ہیں اور یہ کیا ہے income ہے اچھا number one what is the total number of states total کتنا ہے states اب چیک کریں total کتنا ہے total بتانے ہیں نا تو یہ دیکھیں آٹ ہو گئے اس کے ساب سے پھر یہ نو آٹ نو سترہ اور یہ تیرہ جمع کریں تیس ہو گئے اور یہ کدھر آ رہا ہے ادھر دس تو چالیس ہو گئے اور یہ دیکھیں یہ کدھر آ رہا ہے پانچ پینتالیس ہو گئے اور یہ ملا لو تو چیالیس سنتالیس ہو گئے اور یہ ملا لو تو اٹھتالیس total کتنے ہو گئے اٹھتالیس یہ ڈاٹ والے بنانے ہیں ٹھیک ہے تو یہ آپ نے بتا دیئے کہ اٹھتالیس ہیں اب اس کے بعد number two number two is what is the number of states which have the least per capita جا انکم تو کتنے لیسٹ جس کے سب سے کم انکم ہے یہ نا یہ دس یا اسے کم یہ پر کیٹم پر کیپٹہ انکم ہے تو یہ یہ ٹھوٹر کتنے آٹھ ہے نا میرے خلاق سے تو یہ آٹھ آپ نے بتا دینا ادھر آٹھ پھر اس کے بعد number three کو دیکھیں what is the number of states having highest 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 یہ ہے نا یہ کتنے ہیں تیرہ ہیں اینکنی تیرہ تو ٹھوٹل ہیں کتنے ایک منٹ تین ہو گیا ایک منٹ ایک منٹ میں چیک کرتا ہوں وہ کہہ رہے what is the number of states having highest capital income یہ ہے اور capital income تقریباً یہ بنتی ہے یہ ادھر آتے ہیں یہ میرے خاصے ترٹین ہے ٹھیک ہے تو اس کا ہے ترٹین کیونکہ number of states یہ ہی ہے نا تو یہ ترٹین ہے جن کی highest income اوکے تو اس کے بعد اس کے بعد ہے ہمارے پاس four what percent of states having per capita income چودہ ہزار سے لے کس سولہ ہزار ٹھیک ہے ان تاؤزن ڈالرز یہ تاؤزن ڈالرز ہیں چودہ سے سولہ تو یہ پورٹین ہے اور یہ سکسٹین ہے وہ کہتے ہیں کہ what is the number of states تو اس میں number of states کتنے بنتے ہیں پورٹین میں یہ آ رہے ہیں ہمم آ رہے ہیں نا سکسٹین میں کتنا آ رہے ہیں یہ آ رہے ہیں تقریباً تقریباً یہ سکسٹین کتنا آ رہے ہیں دس آ رہے ہیں اور یہ اس میں کتنے آ رہے ہیں تیرا ٹیک ہے یہ سمجھا رہی ہیں نا تیرا ہے نا اچھا what is the number of سٹیٹس ہی وٹس پرسنٹ پرسنٹ ٹوٹل ہیں اٹھالیس ٹھیک ہے ٹوٹل نمبر آف سٹیٹس اٹھالیس اب یہ کہہ دیں اس کو سولف کر دیتا ہے نمبر فور جب ٹوٹل نمبر آف سٹیٹس ٹھیک ہے نمبر آف سٹیٹس کتنے اٹھالیس اچھا نمبر آف سٹیٹس نمبر آف سٹیٹس ہی ونگ اور کیپیٹا انکم ٹھیک ہے کتنا ڈالر فورٹین تاؤزنڈ ٹو سکسٹین تاؤزنڈ ٹیک ہے وہ کتنا ہے وہ ہے ٹوٹل دس جماعت تیرا کتنے ہوتے ہیں دس اور تیرا ملا کے اٹھالیس ہوتے ہیں نا ٹھیک ہے تو اب وہ کرنا کیا ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ پرسنٹ آف سٹیٹس سو پرسنٹیج آف سٹیٹس ہی ونگ آہ پوٹین تاؤزنڈ ٹو سکسٹین تاؤزنڈ انکم یہ پوچھ رہے نا کہ اس کا پرسنٹیج فائنڈ کرو تو یہ میں آپ کو بتا رہا ہے ٹوٹل ہے اٹھالیس اور اٹھالیس جو ہیں اس میں سے تئیس ہیں تو سو میں سے پرسنٹیج کا مطلب ہے سو میں سے کتنے ہوں گے پروس منٹو ٹوٹیکیشن کرو سو اٹھالیس ضرب ایکس ہو جائے گا اور یہ برابر ہو جائے گا کتنا ٹوٹلی تری ضرب سو یہ آپ نے ویسے کرنا ہے اپنی طرف یہ آپ نے ایسے لکھنا ہے یہ آپ نے قویسٹن کرنا ہے ٹھیک ہے قویسٹن کو ایسے کرنا ہے کہ اٹھالیس ضرب ایکس is equal to یہ ہو جائے گا یہ ہو جائے گا کیا سو ضرب اٹھالیس ٹھیک ہے اگر یہ سمجھا گئی سو ایکس ہو جائے سو یعنی پرسنٹیج نکالنی ہے سیدھی سی بات یہ ہے آہ سو ڈیوائڈ بائی اٹھالیس سو ضرب اٹھالیس بٹھا اٹھالیس میں اس کو ڈریک کر لیتا ہوں آپ اس کو بے شک کرتے جائے تو سو ضرب اٹھالیس جو بھی آیا تقسیمیں اٹھالیس یہ تقریباً اٹھالیس پرسنٹ آتا ہے ٹھیک ہے تو آپ نے لکھنا ہے اٹھالیس پرسنٹ لیکن آپ نے لکھنا ہے ایسے یا اپروکس اپروکسی میٹلی یعنی تقریباً جو بات میں آپ چیک کریں اے ڈیوی پی لکھا ہے اے ڈیوی پی مطلب اپروکسی میٹلی ٹھیک ہے تو یہ آپ کا ہوگی ہے جو اس کے بعد یہ نمبر فائف ہاو مینی سٹیٹس ہے اوپر کیپٹا انکم اٹھارہ اٹھارہ ازار انڈ اباؤ اس اٹھارہ ازار یا اسے زیادہ کتنے ہیں تو اٹھارہ ازار والا یہ ہے یہاں سے شروع ہوتا ہے یہ پانچ ہوگے اور اس کے بعد اباؤ اس کے بھی ہیں کیونکہ اس کا بیس ہے اور اس کا کیا ہے بائیس ہے تو یہ پانچ ہوگے سٹیٹس اور یہ کتنے دو سٹیٹس اور یہ کتنا ون ان کے زیادہ ہیں پانچ دو ساتھ ایک آٹھ تو آپ نے دیکھا کے آٹھ سٹیٹس ہیں وہ آٹھ آپ کا جواب ہے یعنی کہ جو پیسٹن نمبر سکس ہے اس کے پانچ پارٹس آپ کے کمپلیٹ ہوگے ہیں اب آتے ہیں اس کے نیکسٹ کونس ہے چٹھا پارٹ اس کو بھی دیکھ لیں یہ کہہ رہا ہے کہ represent the frequency polygon by a frequency table اب اس کو frequency table بنا کے آپ نے پیش کرنا ہے ٹھیک ہے اسی پولیگون کو اپنے frequency table بنا کے پیش کرنا ہے تو کر لیتے ہیں وہ بھی اس کو میں ریموو کر دیتا ہوں اور آپ دیکھنے اس کو سو frequency distribution table یا frequency table تو frequency table required ٹھیک ہے required آپ لکھنا چاہتے ہیں تو لکھنے required frequency table آپ کے پاس کیا ہوگا table جب بھی ہوتا ہے وہ ظاہر ہے کسی quantities کے درمیان ہوتا ہے تو یہ capita income ہے اس کے درمیان ہوگا اور frequency کی درمیان ہوگا بنا لیتے ہیں چاہے آپ سیدھا بنا لیں چاہے آپ horizontal بنا دیں میں horizontal بنا لیتا ہوں چاہے ذرا easy بنیں ٹھیک ہے جگہ ہے نہیں اتنی تو آسان ہو جائے گا ایسے یہ پھر چونکہ ایسا ہے تو درمیان سے یہ لین بنا لیتے ہیں پھر یہاں پہ دو چیزیں ہوں گی capita income ہوگا اور number of states ہوں گے ایسی ہے نا یہ دو چیزیں ہوگی اور پھر باقی جتنے میرے پاس groups ہیں تو ایک ہے میرے پاس ٹھیک ہے ایک چلو بنا لیتے ہیں جو آئیں گے وہ ساتھ ساتھ بناتے جائیں گے دیکھنا یہ میرے پاس پر capita income ہے سو c i لکھتا ہوں یہاں پہ پورا لکھیں گے ٹھیک ہے آپ اپنے table میں پورا لکھیں گے اور دوسرا کونسا frequency ہے یا ہے number of states number of states یا frequency f لکھیں یا number of states لکھیں اچھا جی capita income نو سے گیارہ کو دیکھیں یہ دیکھیں نو کیونکہ دست ہی نہیں چاہ رہا ہے نو سے گیارہ بس یہ دیکھیں نو سے گیارہ یا آپ یہ کہیں کہ اسے کم کریں ایک زیادہ کریں نو سے گیارہ آپ کے پاس کیا ہے نو سے گیارہ میں اگر آپ دیکھیں تو آٹھ ایسے ہیں کہ جو ہیں یہ دیکھیں ٹھیک ہے نا اس کو اگر آپ بالکل سیدھا لے کے آئیں تو یہ دست پیار ہے لیکن گراف نو سے سٹارٹ ہو رہا ہے نو سے گیارہ اس لیے لیا اب آگے آگے ہمارے پاس ہے گیارہ سے تیرہ تو یہ زیادہ بیٹر ہو گیا ٹھیک ہے اگر اس کا وہ کو کیا کہا ہے انہوں نے قویسٹن کو دیکھیں قویسٹن کہہ رہا ہے کہ بائی فریکونسی ٹیبل اس کا ایک طریقہ اور یہ ہو سکتا ہے کہ آپ نا اس کا وہ بنا دے کیا اس کو کہتے ہیں ہسٹوگرام ہسٹوگرام بنائیں گے اگر ایسے بنے گا ایسے دیکھیں ایسے آ رہا ہے نا اس کا برابر برابر اگر آپ لیں گے تو یہ دیکھیں ایسے آ رہا ہے ٹھیک ہے اور یہ ایسے آئے گا پھر ایسے سے یہ چیز ہوتی ہے اس وجہ سے ہم یہ برابر اور اب لے رہے ہیں نو سے گیارہ وغیرہ وغیرہ بارحال یہ اس کو دیکھتے جائے کیا نام اس کا یہ ہو جائے گا نو سے گیارہ پھر ہو جائے گیارہ سے آگے آہ بارہ تیرہ ہو جائے گا نا سو تیرہ کیونکہ دو کا ڈیفرنس لے رہا ہے نا ٹوٹل تو پھر تیرہ سے پندرہ ہوگا آگے اور پھر کیا پندرہ سے سترہ اور پھر کیا سترہ سے انیس اور اس کے بعد انیس سے اکیس اور اکیس سے تیس ٹھیک ہے آگے تو تو ہے نہیں نا یہ دیکھیں تیس اور اس کے بعد تو ہے نہیں بس ٹھیک ہے چھو بیس تو جاتا ہی نہیں بس تیس تک ختم ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آٹ ہو گیا پہلے کا آہ اس کے بعد گیارہ سے تیرہ یہ بنتا ہے نا کیونکہ اگلے یہ والا تو فورٹین پہ چلا جاتا ہے تو یہ کتنا ہے دس نو سوری یہ دیکھیں نو ہے تو اس لئے آپ لیکنگ ان مائن اور یہ اس کے بعد یہ کتنا ہے تٹین ہے تو اس کا لیکنگ یہ کتنا تٹین اگلے کا لیکنگ یہ ٹین اس کا دیکھیں کتنا ہے پھائف آ رہا ہے سترہ سے انیس دیکھیں نا یہ سترہ ہے اور یہ درمیانی سترہ بنتا ہے تو ادھر آئے گا اور انیس یہ بنتا ہے تو یہ دیکھیں ان کے درمیان کیا آ رہا ہے یہ آ رہا ہے یہ کتنا ہے یہ پانچ ہے تو اس لئے میں نے پانچ لیکن اب اگلے کا یہ آ رہا ہے سترہ انیس سے اکیس اکیس یہاں بھی بنتا ہے تو یہ آ رہا ہے یہ کتنا ہے دو ہے دو اور اگلوں کا ایک آ رہا ہے تو ایک یہ آپ کے پاس ریکوارڈ فریکوینسی ٹیبل ہو گیا ٹھیک ہے تو یہ آپ کا آگے کوسٹن نمبر سیون کمپلیٹ question number 8 the masses measured to the nearest kg of 50 boys are given in the frequency distribution as mass of frequency given ہے construct a histogram construct a frequency polygon یہ آپ کا کام تو histogram کیلئے کیا کرتے ہیں last boundaries یہ ہیں میں نے find کیا ہے frequency اور mass یہ آپ کو given ہے ٹھیک ہے یہ table ضروری ہے اب ہم اس کو بناتے ہیں the required histogram the required histogram ٹھیک ہے so class boundary آپ کو نکالنے آتی ہے وہ ویسے میں دوبارہ بتا دیتا ہوں class boundary ضروری ہے کیونکہ histogram میں class boundary چاہیے ٹھیک ہے کیوں چاہیے 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 اگر class limit اور پہلے کا اپر لینا ہے سو بینسٹھ مائنس چونسٹھ کتنا ہو گیا ون ون کو ٹو پہ ہاف کرنا ہے بھی آجے گا زیرو پوائنٹ فائف یہ زیرو پوائنٹ فائف جو اس کا پہلا ہے لوئر اس کے ساتھ اس کے ساتھ مائنس کرنا ہے سو زیرو پوائنٹ فائف یہ ہو جائے گا فیفٹی نائن پوائنٹ فائف یہ آپ دیکھ لیں اور اپر کیا ہو جائے گا وہ جو یہ والا ہے اس کے ساتھ جمع کریں گے سکسٹھ فور پلس زیرو پوائنٹ فائف سکسٹھ فور پوائنٹ فائف ٹھیک ہے یہ آپ کے مساتھ ہے برحال یہ صحیح ہے تو اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے اب آپ نے کرنا یہ ہے کہ ایک ہسٹوگرام بنانا ہے تو ہسٹوگرام دیکھ لیں اس طرح سے ایک ایکس 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 ایک وائی ایکس ایکس تو ایکس پہ وائی پہ فرکونسی ہوتی ہے ایکس پہ کیا ہوگا ماس ہوگا اور ماس کس پہ ہوگا اے جی ٹھیک ہے لیکن کونسا یہ ہوگا کلاس بانڈریس کے حساب سے ٹھیک ہے تو کلاس بانڈریس وہ ہوں گے ماس کے تو اس کو کیسے کریں گے فرکونسی کدھر تک جا رہا ہے بارت چودہ فورٹین تک سو دو پھر چار پھر چھے پھر کیا آٹھ یہ اپنے گراف پیپر پہ کرنا ہے ایکوال کر کے ٹھیک ہے دس بار اور پھر فورٹین یہاں پہ آپ سٹارٹ کے لیے ایسے کریں کیونکہ سٹارٹ آپ زیرو سے نہیں لے رہے کدھر سے لے رہے 59.5 سے پھر یہ آپ کے پاس 64.5 یہ ہے 69.5 اور یہ ہے 74.5 اور یہ ہے کیا چیز 79.5 اپنے ساب سے جانا ہے ٹھیک ہے پھر 54.5 اور پھر کیا 80.5 اور پھر کیا 94.5 پھر 99.5 اور پھر کیا 199 کافی ہے اتنے یہ ہے برحال آپ نے 55 کا ڈیفرنس رکھنا ہے اگر میں بھول بھی جاؤں تو آپ نے یاد رکھنا ہے اب دیکھیں ہسترگرام بنانا ہے پہلی کی فرکونسی دو ہے وہ کیا ہے 59 سے لے کے 64 فرکونسی دو ہے تو اتنے ہی اوپر لے کے جانا ہے یہ فرکونسی ہے اس کے ساتھ سے دوسرا ہے سکسٹی فور سے سکسٹی نائن سکس ہے سو سکسٹی فور اور سکسٹی نائن یہ ہے اور سکس اس کو سکس تک اوپر لے کے جانا ہے اس سا ہے پھر سکسٹی نائن سے سیونٹی نائن یہ بارہ ہے سکسٹی نائن سیونٹی نائن تک جانا ہے ٹھیک ہے اور یہ کتنا ہے بارہ تو یہ دیکھنا یہ آپ کاؤ گیا جنب بارہ اگلا ہے سیونٹی نائن ایٹی نائن سو سیونٹی نائن اور ایٹی نائن یہ ہے اور اس کا کیا ہونا چاہیے 14 ہونا چاہیے سو یہ اور یہ 14 اچھا پھر ایٹی نائن پوائنٹ اچھا نائنٹی فور سو ایٹی نائن اور نائنٹی فور یہ ہے جناب 10 اس کو 10 کے ساتھ سے لے چلو یہ دیکھنا 10 لے گیا اس کے بعد کیا ہے نائنٹی فور نائنٹی فائف اکی نائنٹی نائن وہ کتنا ہے اس کو 6 کے ساتھ سے لے چلو اس کے اوپر اگر آپ لکھتے ہو تو بھی اچھی بات ہے نائنٹی لکھتے ہو تو جو مرضی کرو اور پھر کیا یہ آپ کو گئے دوسرے کیا آپ پوچھ رہے ہیں یہ میں اس کو مٹا رہا ہوں دوسرے میں آپ سے پوچھ رہے ہیں کہ فریکوینسی پولیگون سو فریکوینسی پولیگون کیلئے کیا چاہیے کلاس مارکس چاہیے کلاس مارکس کیا ہوتے ہیں میڈ پوائنٹ ہوتے ہیں اس کے لئے اس کو میں دوبارہ ایک اور بنا دیتا ہوں یہاں پہ اس کو آپ نے نام دے دینا ہے میڈ پوائنٹس چلے میں لکھ لے تو میڈ پوائنٹس کلاس مارکس یہ دوسرے کا یہ تیسرے کا اور اسی طرح سب کا اچھا اس کا کیا ہوگا یہ ان دونوں کا ہوتا ہے ٹیک ہے ساٹھ اور چونسٹھ جمع کرو کتنا ہوتا ہے ایک سو چوبیس ایک سو چوبیس بٹا دو کرو باسٹھ یعنی ان دونوں کا درمیانی باسٹھ ان دونوں کا کیا ہوگا ستاسٹھ ان دونوں کا کیا ہوگا بات کیا ایک میڈ ایک میڈ ایک میڈ ایک میڈ ایک فرق ہے سکسٹی فائف سکسٹی نائن تو نو پانچ فورٹین چھے چھے بارہ تیرہ یہ بالکل بٹا دو کرو دو چھے بارہ اور اتنا ہے فورٹین دو سات ستا سٹ یہ ٹھیک ہے اگلے کا فرق ہے وہ کیا ہے ستر سے لے کے انہ سی ہے تو سات سات فورٹین ایک سونچاس بٹا دو کرو ایک سونچاس بٹا دو کرو کہ تو کیا آئے گا تو بٹا دو کریں گے سات دو چار اٹھ اشارہ پانچ چھوڑتر اشارہ پانچ ہوگا ٹھیک ہے اب اگلے کا کیا ہے اگلے کا ہے اسی جمعہ نواسی سو اسی جمعہ نواسی سو ایٹ اٹھ ون سکس نائن ہو گیا ڈیوارڈ بائی ٹکرین دو آٹھ دو چار اشارہ پانچ یہ ہو گیا چھوڑاسی اشارہ پانچ میٹ پوائنٹ کی بات ہو رہی ہے نا اگلا کیا ہے اگلا کہہ رہا ہے کہ چھوڑاسی شہر پانچ ہے پھر ہے یہ ہو جائے گا بانوے اور یہ ہو جائے گا ستانوے اگلا جو بن رہا ہے وہ آپ کلکولیٹ کریں تو یہ آپ کے پاس آ رہا ہے ستانوے ٹھیک ہے پھر ستانوے آ گیا اچھا اب اس کا وہ نکال لے کیا نمی اس کا کر لیتے ہیں یہ دیکھنا اور یہ دیکھنا اس کا بنا رہے ہیں فریکوینسی پولیگون تو آپ کو بھی پتہ ہے کہ دونوں سائٹوں کو کیا کیا ہونا چاہیے یہ ہے آپ کے پاس فریکوینسی اور یہ آپ کے پاس کلاس مارکس ٹھیک ہے یہ کیا ہوتے ہیں ماس ہے اور وہ کیجی میں ہے ٹھیک ہے کلاس مارکس ہے جو بھی یہ لیکن ہے تو یہ کس کا ماس کہی ہے نا that's why میں کہتا ہوں اچھا اب اس میں کیا ہے اس میں آپ کے پاس ہے برحال یہ دیکھنا اگر بلکل لائنیں سیدھی نہ ہوں تو پھر بھی پرابلم ہوتی ہے یہ مجھے سیدھی نظر نہیں آرہی تو میں سیدھا کرنے کی کوشش کرتا ہوں سو یہ برحال جو بھی ہے ٹھیک ہے تو میرے پاس جو پہلا ہے وہ باسٹھ سے شروع ہے اچھا اس میں ایک چیز اور بھی ہے وہ آپ کو پتہ ایکسٹر پوائنٹ میں باسٹھ سے کتنا نیچے جاہوں پانچ کیونکہ باسٹھ اور ستھ Saflık کا فائیو ڈیفنس ہے نا تو میں ادھر کروں گا ستہون پھر ادھر لیکن گا باسٹھ پھر ادھر لیکن گا ستھا سٹھ اگلا ادھر ستہ سٹھ اور پھر اگلا ادھر لیکن گا بہتر پھر لیکن گا پانچ مقر کے ستہتر پھر پانچ مقر کے بیاسی پھر پانچ مقر کے ستہاسی اچھا پھر پانچ جمع کر کے بانوے اور پھر پانچ جمع کر کے کیا ستانوے بنے گا ٹھیک ہے اچھا اور یہ ہو جائے گا ستانوے اور پھر یہ ہو جائے گا ایک سو دو کیونکہ آگے بھی ایک پوائنٹ لینا ہے ٹھیک ہو گیا یہ آپ کے پاس آگیا اچھا میرے خیال سے آپ کو نظر نہیں آ رہا تو اس کو میں توڑا سا اس طرف موگ کرنے کی ٹرائی کرتا ہوں اگر یہ موگ ہو جاتا ہے یہ دیکھیں ہو گیا سہی ہے تو یہ آپ کے پاس آگیا اب دیکھتے ہیں فریکنسی والی سائٹ سو فریکنسی والی سائٹ وہی ہے پھر ہے پور پھر ہے سکس پھر ہے ایٹ ایکول فاصلے بھی ٹھیک ہے دس پھر بارہ پھر پورٹین اور پھر اکسٹین تو ہے نہیں لیکن میں لکھ لیتا ہوں چلا ٹھیک ہے اب کیا کرنا ہے اب وہی کچھ کرنا ہے جو آپ کرتے رہے ہیں پہلا آپ کے پاس ہے باسٹھ پہ تو باسٹھ پہ آپ کا کیا ہے اس کا وہ بنتا ہے نا جو اس کو کہتے ہیں میٹ پوائنٹ پھر ہے ایک آپ کا ہے تو بنا لیتا ہے ایسے کر کے ایسے کر کے اور ایسے کر کے چلو تو باسٹھ پہ آپ کا بنے گا دو یہ دیکھیں باسٹھ ہے اور یہ ہے آپ کا دو یہ اس طرح آئے گا اور یہ اس طرح آئے گا اس پوائنٹ کو کہیں گے چلیں وہ بعد میں میں کر دیتا ہوں دوسرے آپ کے پاس ہے ستا سٹھ اور چھے سو یہ ہے چھے ٹھیک ہے سکس اور یہ ہے سسسس سیون اگلا کیا ہے اگلا ہے جناب آپ کے پاس بارہ بارہ کے لیے ہے سیمیٹی فور پوائنٹ فور تو یہ ادھر ہی کہیں آئے گا ٹھیک ہے یہ اور یہ کیا ہے بارہ سو بارہ پہ جائے گا تو ادھر آئے گا اور یہ ادھر آئے گا صحیح ہو گیا اس کے بعد اس کے بعد آپ کے پاس ہے چوراسی اشارہ پانچ سو یہ بیس ہی اور یہ تقریبہ چوراسی اشارہ پانچ ادھر آئے گا اور یہ کتنا ہے چورہ فوٹین ہے سو اس کو فوٹین تک لے کے چلو یہ دیکھو فوٹین ہے اس کے بعد آپ کے پاس ہے بانوے دس سو یہ دیکھیں بانوے ہے فکس ادھر ہی رکھنا ہے اور یہ دس ہے سو اس کو دس پہ رکھنا ہے یہ دیکھنا اور اس کے بعد ستانوے ستانوے چھے پہ رکھنا ہے ستانوے اور دو چار چھے سو یہ ہی آگے جائے گا اور ادھر ملے گا میں ان سب کو ملاتا ہوں پھر یہ باقی سب بھی کرتے ہیں یہ آپ کے پاس ہے چھے اور یہ آپ کے پاس ہے دس پھر یہ بارہ یہ فوٹین یہ اچھا پھر یہ ہے چھے دوبارہ اور یہ ہے دو ٹھیک ہے اب کیا کرنا ہے ملانا ہے تو یہ دیکھیں اس پانٹ کے ساتھ ملاؤ گے یہ اس کے ساتھ ملاؤ گے سیدھے لائن کے سریعے یہ ادھر ملاؤ گے اچھا یہ پھر ادھر ملاؤ گے یہ پھر اس کے ساتھ اور یہ پھر اس کے ساتھ اب یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے ملانے کے لئے نا رشد دینے پڑی گی یہ اور ایک یہ صحیح ہو گیا تو یہ آپ کا کیا بنا یہ آپ کا بنا مطلوبہ مطلوبہ سے کچھ اور بنا برحال یہ اس طرح ہے صحیح یہ ان کو میں مٹا اسے چلو یہ تو فارغ ہو گیا اس کو مٹا گیا یہ ان کو بعد میں آپ نے مٹانا ہوتا ہے which is the required water frequency polygon ٹھیک ہے یہ آپ کا ہو گیا required frequency polygon اسے کا کوئی شک ہے تو پوچھ لے otherwise یہ آپ کا جواب question number 8 complete question number 9 at scale number of items placed according to the price range is given below ٹھیک ہے price ہے اور frequency ہے constructor histogram histogram بنانے بنا لیتے ہیں histogram کے لئے کیا class boundary وغیرہ چاہیے ہیں تو کر لیتے ہیں اور class boundary کیوں چاہیے کیوں چاہیے میں اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ دیکھیں 999 اور یہ ہزار اس میں ڈیفرنس آ رہا ہے تو کر لیتے ہیں یہ ایک ہو گیا تو یہاں پہ آپ کو چاہیے یہ والا پھر چاہیے frequency اور پھر class boundary so یہ ہے پرائس یہ ہے ریس میں پھر یہ فریکنسی ہے اور یہ ہے کلاس boundary پرائس آپ کے پاس آ رہی ہے چھے سو سے لیکن 999 یہاں پہ frequencies کے آ رہی ہے پچاس پھر دوسرا دوسرا آ رہا ہے آپ کے پاس چاہیے یہ آ رہا ہے ہزار سے انیس سو نینانوے اور یہ ستر آ رہا ہے پھر ہے نیکسٹ نیکسٹ ہے دو ہزار سے دو ہزار چاس سو نینانوے اور یہ پچھتر پھر ہے پچیس سو سے دو ہزار نو سو نینانوے اور اس کے بعد اس کے بعد آ رہا ہے تین ہزار سے اور تین ہزار چاس سو نینانوے تو یہ ستر ہے اور یہ کیا ہے سکسٹی پائیو class boundary اس کیا ہوں گی اس کی class boundary کم کر دو پانچ سو نینانوے اشارہ پانچ ہوگی ٹھیک ہے اور یہ ہوگی نو سو نینانوے اشارہ پانچ ٹھیک ہے نا چونکہ یہ دیکھن ہزار منس نو نو champions سو نینانوے اشارہ پانچ ۱ھیک ہے ۦ۸۔ فرق پڑتا ہے یہ ہو جئے گا نو سو نینانوے اشارہ پانچر ۱ھیک ہو جیک ہے انیس سو نینانوے اشارہ پانچ اینھ کھ آ constitu ۱۹ چوس نینانوے اشارہ پانچر پانچوں ہے ٹھیک ہے تو ٹھیک ہے یہ ہو جائے گا 2999 اشارہ پانچ اور یہ ہو جائے گا سکتھا چون تیس سو نئین نو وے انشارہ پاک کروں پہ نو انو نوان Swany 9.5 تو ٹھیک ہی پھر چون نئین نو وے مجینف وے چوبیس وو نیم وے ٹیおお ہے انی چوبیس ونیم وے اور ل 노�ش م busca سفق Britt ilsمممت shop 심مممت ذ lonely من پر ٹی topUDخ و lithium transfer صرف زیادہ ہے باقی صحیح اب ہم نے بنانا ہے کیا اسٹرگرام اسٹرگرام کی سٹوری آپ کو اللہ نہیں پتا ہے کرنا کیا ہے کیسے کرنا ہے یہ فریکنسی اور یہ کیا چیز ہوگی یہ آپ کے پاس ہوگی پرائیس ٹھیک ہے پرائیس ہوگی کلاس بونڈری کی صورت میں ہے اور پرائیس ہوگی ٹھیک ہے تو یہ بریکٹ میں کر دیں اور یہ اس طرح اچھا تو اس میں یا ایسے پرائیس کہہ دیں آر ایس کہہ دیں کلاس بونڈری لکھنے کی ضرورت نہیں ہے برحال لکھیں گے تو زیادہ بہتر ہے اچھا سٹارٹ ایسے کرو کیونکہ زیرو سے نیز سٹارٹ ہونا یہ بھی کر لیا پہلا کیا ہے پہلا ہمارے پاس ہے پائنسو نیننوے اشاریہ پانچ اس کو کہہ دیتے ہیں پانسو نیننوے اشاریہ پانچ اس کو کیا کہیں گے نو سو نیننوے اشاریہ پانچ اس کو کہیں گے پندرہ سو نیننوے اشاریہ پانچ اس کو کہیں گے دو ہزار نیننوے سوری دو ہزار نیننوے اشاریہ پانچ اس کو کہیں گے چوبیسو نیننوے اشاریہ پانچ اس کو کہیں گے تین ہزار سوری 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 نتیسو نیننوے انشاریہ پانچ اس کو کہیں گے تین ہزار چار سو نینہ انوے انشاریہ پانچ اس کو کہیں گے تین ہزار نو سو نینہ انوے انشاریہ پانچ کافی ہے نا بس ٹھیک ہے اچھا اب اس کو رو کرتے ہیں فریکوینسی وائز دیکھتے ہیں فریکوینسی کتنے تک ہے پچتا ہم اگر ایسے کریں دس پھر کہیں بیس پھر کہیں پھر کہیں چالیس پھر کہیں پچاس پھر ساتر اور پھر اسی ٹھیک ہے اس سے زیادہ ویسے بھی نہیں جا رہا اب کیا کریں ٹھیک ہے سو پہلا ہے پانچ سو نیننوے پھر نو سو نیننوے تو یہ اور جاتا کہاں تک ہے پچاس تک تو یہ چیک کریں یہ آپ کا ہو گیا پہلا ٹھیک ہے ٹرائیں یہ ریکٹینگل دوسرا ساتر ہے سو نو سو نیننوے سے لے کے انیس سو سو یہ انیس سو تک جائیں گے ٹھیک ہے جب پندرہ سو ہے پندرہ سو پھر یہ انیس سو ہوگا سوری یہ دو ہزار نہیں یہ انیس سو نیننوے ہوگا ٹھیک ہے اس کو یاد رکھنا ٹھیک ہے انیس سو نیننوے پھر یہ پھر یہ انتیس بلکل انیس انتیس انتہالیس ٹھیک ہے اب چیک کریں آپ کو پتا چل جائے گا اچھا تو یہ کہاں تک جانا ہے انیس سو تک یہ دیکھیں انیس سو نیننوے اور یہ کہاں تک جائے گا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اسی ہے نا تو اسی نمائے توڑا سو کم کر رہا ہوں یہ چوبیس و نیننوے یہ بنتا ہے ٹھیک ہے پس یہ پچھتر درمیان اس کے سنٹر پہ ہوگا ٹھیک ہے اچھا اس کے بعد ہے چوبیس سو سی انتیس سو پینسٹ ہے یہ چوبیس سو نیننوے ہے اور یہ انتیس سو نیننوے ہے یہ کیا ہو جائے گا ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ ہو گیا ہے اس کے بعد آپ کے پاس ہے چو انتیس سو نیننوے چونتی سو سو ستر یہ انتیس سو ہے اور یہ چونتی سو ہے چونتی سو یہ ستر ستر یہ ہے ہم واپس ادھر آئیں گے ٹھیک ہے یہ آپ کے پاس کیا ہوگیا ریکوائٹ ہسٹرو گرام کدھر بے شک ستر لیکھیں پہ پینسٹھ اور پھر کیا یہ چتر اور پھر لیکن ستر اور پھر یہ پچاس تو ریکوائٹ ہسٹرو گرام آپ کا یہ آگیا ہے ٹھیک ہے ٹائٹل لکھنا چاہتے ہیں تو number of items and price ٹھیک ہے ہسٹوگرام of number of items with price اگر آپ ٹائٹل لکھنا چاہیں تو اچھی بات ہے ٹائٹل کیا ہے ٹائٹل کہتا ہے کہ اس میں آپ نے لکھنا ہے کہ ہسٹوگرام ہسٹوگرام ٹھیک ہے شوئنگ کہ شو کر رہا ہے شو کر رہا ہے کہ price ٹھیک ہے price range with price range with کس جس کے ہیں number of items یا with number of items ٹھیک ہے یہ یہ number of items ہوگا ہے frequency اور یہ price range برحال کوئی ٹائٹل لے دیں اس حساب سے یہ complete ہے question number 9 اور اس طرح سے آپ کے exercise بھی complete ہو گیا 11.1 انشاءاللہ اس کے بعد آئیں گے 11.2 ٹھیک ہے لئے چہتہ موسیقی